سبھی ساتھیوں کو میرا نمازکار آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے RPSC نے ایک نئی سویدہ پرارم کی ہے اور سبھی جو RPSC میں فورم بھڑتے ہیں ان سبھی ابھیرتیوں کے لئے ون ٹائم رجیسٹریشن کی سویدہ شروع کی ہے اس کے پرارم ہونے کے بعد میں دوستوں آپ کو ایک بار اس پر رجیسٹریشن کرنا پڑے گا اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ سے رجیسٹریشن کرنے کے آسکتا نہیں ہے سارے جانکاری آپ کی سی ہو جائے گی جب بھی آپ کسی بھی ویکنسی کے لئے پر اپلائی کرو گے تو آپ کی سارے ڈیٹیل وہاں پر اپنے آپ آ جائے گی تو سمیہ کی بچت اور ابیٹیوں دوارہ بار بار تروٹیوں کے چلتے یہ سویدہ RPSC نے پرارم کی ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں جانیں گے یادی آپ نے ابھی تک میرا چنل سٹار سائنس سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں ساتھ یہ بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اسی پرکار کے لیٹیسٹ ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے سب سے پہلے چلیں گے ہم SSO پورٹل پر اور SSO ID سرچ کریں گے تو یہاں پر اس پرکار کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس پیج پر کرنا کیا ہے آپ کو یہاں پر آپ کو اپنا username ڈالنا ہے یہاں پر password ڈالنا ہے اور نیچے یہاں پر capture ڈال کے پھر آپ کو نیچے login پر یہاں پر click کرنا ہے تو چلیے میں آپ کو یہ چیزیں کر کے بتاتا ہوں تو login ID ڈالی ہوئے یہ password ڈالے ہوئے یہاں پر ہم capture ڈال لیتے ہیں اس کے بعد میں سیدھا ہم login کر لیں گے چلیے ہم یہاں پر login کرتے ہیں تو دوستو یہ login ہو رہا ہے login کرنے کے بعد میں اس پرکار کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کو میں تھوڑا zoom کر کے آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد دوستو آپ کو چلنا یہاں پر ایک اور icon دکھا ہے جب آپ کو requirement portal اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے تو چلیے click کر لیتے ہیں یہاں پر یہ portal open ہو رہا ہے اس پرکار کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کو میں تھوڑا اور zoom کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کو یہاں پر ایک یہاں پر آپ کو one time registration لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہوگا تو چلیے click کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہ پیج اوپن ہو جائے گا اور one time registration آپ کو یہاں سے ہی کرنا ہے تو یہ کچھ detail آپ کی ایسے سو پورٹل سے آ رہی ہے یدی اس میں کسی پرکار کی دروٹی ہے تو آپ اس کو correct کر سکتے ہو تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر دوستو name ہے first name یہاں پر last name ہے اور یہاں پر date of birth ہے یدی اس میں کسی پرکار کی دروٹی ہے تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہو اور یہاں پر father name بڑھنا ہے یہاں پر male female آپ کو select کرنا ہے جو بھی ہے اور یہاں پر mobile number بڑھنا ہے تو چلیے یہ چیزے میں آپ کو بڑھ کے بتاتا ہوں date of birth دوستو یہاں پر غلط آ رہی ہے تو اس date of birth کو میں یہاں پر صحیح کروں گا یہاں پر father's name ڈالوں گا تو چلیے میں یہ چیزے سے کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر دوستو آپ کو document type select کرنا ہے جسے id proof کے لیے name, photo, father's name, date of birth, gender ان کے proof کے لیے یہاں سے document select کرنے پڑیں گے document کے type ہے دوستو آدھار, driving license, pain card, secondary کے mark sit ہے ultra id ہے یہ document آپ کو select کرنا ہے جسے میں نے یہاں سے آدھار select کر لیا اور یہاں پر آدھار کے نمبر ڈالنے پڑیں گے اور یہاں سے وہ اپلوڈ کرنے پڑے گی تو چلیے میں آدھار نمبر ڈال کے اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر میں نے id ڈال دی ہے یہاں پر proof submitted for یہ select کر لیا یہاں پر candidate name, date of birth اور gender یہ select کرنے کے بعد دوستو میں اب یہاں سے document اپلوڈ کروں گا تو یہاں سے browse کرنا پڑے گا 50 سے 100 KB کی فائل PDF ہے جو وہ allowed رہے گی تو یہاں سے browse کریں گے ہم اس کو تو پہلے جو فائل ہے آپ کی اس کو PDF میں آپ کو convert کرنا پڑے گا تو دوستو one time registration سے پہلے آپ کو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو document تیار رکھنے ہیں candidate کے name کے لیے father's name proof کے لیے date of birth کے proof کے لیے اور gender proof کے لیے آپ کو document تیار رکھنے ہیں سبھی جو document ہے دوستو وہ PDF میں آپ کو تیار رکھنے ہیں جسے آدار کارڈ ہے تو اس کا PDF آپ کو تیار رکھنا ہے pain card آپ upload کرو گے تو اس کا PDF آپ کو تیار کرنا ہے 10th کی mark sheet یا certificate آپ کو upload کرنا ہے تو اس کا بھی PDF آپ کو تیار کرنا ہے اور سبھی PDF کی size دوستو 50 سے 100 کے بیچ میں ہونی چاہیے اور کیول PDF فائل ہی allowed رہے گی JPJ یا PNG format اس میں allowed نہیں ہے کیول PDF allowed ہے تو 50 سے 100 کے بیچ میں PDF آپ تیار کر کے رکھیں تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے PDF کو resize کرنے کے لیے آپ online کئی سارے tool available ہے اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں جیسے ایک I love PDF والا site بھی ہے تو وہاں سے آپ PDF کو resize کر سکتے ہو تو دوستو یدی کسی مہلہ candidate کی سادھی ہو چکی ہے اور یدی اس کے ادھار کارڈ میں پتی کا نام ہے تو father's name proof کے لیے آپ اپنا pain card لگا سکتے ہو یادی اس میں father's name ہے اور driving license لگا سکتے ہو یادی اس میں father's name ہے دس وی کے مارک سیٹ دوستو کسی بھی name کے لیے یا gender کے لیے کسی کے لیے بھی proof کے طور پر استعمال نہیں ہوتی ہے وہ کیولئے certificate ہے جو certificate کے طور پر یہاں پر upload ہو جائے گا باقی چیزے کے لیے انٹر کے لیے ہم نے آدھار یہاں پر upload کیا ہے اب ہمیں father's name کے لیے upload کرنا ہے تو father's name کے لیے دوستو جو آدھار نمبر ہے آدھار کارڈ ہے وہ پتی کے نام سے بنایا ہے تو father's name کے لیے دوستو pain card میں upload کروں گا تو چلے وہ بھی upload کر لیتے ہیں تو دس وی کی مارک سیٹ کے لیے پہلے یہاں سے دس وی کی مارک سیٹ select کریں گے board کا نام لکھیں گے ہم یہاں پر bs er ajmer جو بھی آپ کا board ہے وہ یہاں پر لکھیں گے اور roll number والے section میں دوستو ہمیں roll number ڈالنے ہیں پہلے ہم یہاں پر bs er ajmer لکھ دیتے ہیں roll number والے section میں ہم roll number لکھیں گے یہاں پر roll number لکھ دیا ہم نے اب یہاں سے year of passing select کریں گے اور proof submitted for کسی کے لیے نہیں آئے گا یہاں پر ہم upload کر دیں گے اور upload کرنے کے بعد دوستو ہمیں یہاں سے aid کرنا پڑے گا یہاں سے ہم document upload کر دیا ہے یہاں سے ہم اس کو aid کر دیں گے aid کرنے کے بعد نیچے یہ دس وی کی مارک سیٹ دوستو یہاں پر آ جائے گی جو ہم نے upload کیا ہے اور اس کے بعد ہمیں pen card اور upload کرنے پڑے گے اس کے بعد دوستو ہمیں pen card upload کرنا ہے کس کے لیے upload کرنا ہے father's name کے لیے تو pen card upload کرنے کے بعد document ID میں pen card number لکھیں گے اور proof submitted for اس میں لکھیں گے دوستو کس کے لیے pen card upload کیا جا رہا ہے تو دوستو وہ father's name وہ select کریں گے browse سے file select کریں گے اور add پر click کر دیں گے تو یہاں سے دوستو pen card بھی ہم نے upload کر دیا ہے اور یہاں پر ہم پھر کریں گے verify otr پر click کریں گے تو یہاں پر click کر لیتے ہیں verify otr تو اس پرکار سے دوستو یہ یہاں پر message آ جائے گا otp authentication candidate name father's name gender date of birth دوستو یہ چیزیں ایک بار آپ کو جب آپ otp verify کرو گے اس کے بعد میں یہ چیزیں نہیں کر پاو گے یہاں پر ساپ لکھا آیا ہے تو father's name candidate name gender ہے date of birth یہ چیزیں بعد میں change نہیں ہوگی تو آپ اس کو پہلے سے ہی یہ چیزیں صحیح کر کے رکھیں تو دوستو نیچے یہاں پہ final submit جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے final submit کرنے کے بعد دوستو ایک otp جو آپ کے mobile number تھے اس پہ otp جائے گا وہ otp آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے تو تو دوستو جو mobile number ہے وہ آپ permanent mobile number دے تاکہ بھویشے میں communication صحیح پرکار سے ہو سکے تو mobile number پہ otp آئے گا otp کو ہمیں یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ nیچے option دیئے ہیں verify otp کے اوپر ہمیں click کرنا ہے اور اوٹی پی نہیں آیا دوستو پھر آپ recent otp پہ click کرنا ہے تو چلیے ہم کر لیتے ہیں تو verify otp کے اوپر ہمیں click کرنا ہوگا تو یہاں پہ لکھا دوستو otp verified یعنی otp verified ہو چکا ہے یہاں پہ لکھا ہے your details have been saved and your one time registration number is یہاں پہ registration number دوستو آ چکا ہے تو یہ registration complete ہو چکا ہے کار سے rpc کے لیے ہم کر سکتے ہیں اور sso id سے registration دوستو کیا جائے گا تو sso id جب ہم open کریں گے تو one time registration option ہمیں دیا جاتا ہے اس کو ok کر دیں گے اور یہاں سے cross کر کے ہٹا دیں گے تو جو ہمارا dashboard ہے اس پہ بھی اوپر پر دوستو registration number ہمارے آجائیں گے جو یہ اوپر red اکس رو میں جو لکھا ہے one time registration یہ ہے تو registration number یہ دوستو j 2292028 یہ registration number ہمارے اور یہ document upload کی ہے اب نیچے کی دوستو یہاں پہ جو personal detail ہے یہ open ہو جائے گی اس کو feel کر سکتے ہیں اور جو communication detail ہے ساری detail دوستو یہاں سے بھر سکتے ہیں تو اس کو بھرنے کے بعد دوستو آپ کو جب بھی آپ کو کوئی فورم بریں گے تو وہاں پر آپ کو ساری detail autofill مل جائے گے آپ کو بار بار سے فورم بڑھنے کی آو سکتا نہیں پڑے گے اور اس سے دوستو ایک بار آپ ویریفائی کر دیں تو بھویسے میں گل ہونے والی گلتیوں سے بچا جا سکتا ہے